بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صدقہ فطر یعنی فطرانہ کی ادائیگی کی فضیلت اید الفطر سے قبل فطر ادا کرنے کے حکم شریعت میں حکمت یہ ہے کہ اول تو اس کے سبب اید الفطر کے شائر الہی میں سے ہونے کی تکمیل ہوتی ہے دوسرے یہ کہ اس میں روزہ داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزے کی تکمیل ہوتی ہے جس طرح کہ نماز میں فرائز کی تکمیل کے لیے سنتے مقرر کی گئی ہیں اگنیا اور دولت مندوں اور مالداروں کے گھروں میں تو اس روز اید ہوتی ہے مگر مسکینوں مفلسوں کے گھروں میں باوجہ ناداری کے اسی طرح سے فاقے اور غربت موجود ہوتی ہے لہٰذا خودات اللہ نے مالدار لوگوں پر باوجہ شفقت اعلیٰ خلق اللہ لازم ٹھہرائیا کہ مساکین کو اید سے پیشتر ہی صدقہ دے دیں تاکہ وہ بھی اید کریں یہاں تک کہ نمازیں اید پڑھنے سے پیشتر ہی ان کو صدقہ دینا لازم ٹھہرائیا اور اگر مساکین کسرہ سے ہوں تو یہ صدقہ خاص جگہ پر جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مساکین کو یقین ہو جائے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کو ضروری قرار دیا فی قاس ایک سا یعنی خجوریں یا اسی قدر جو دیے جائیں غلام اور ازاد مذکر اور مونس یعنی مرد اور عورت اور ہر چھوٹے بڑے مسلمان کی طرف سے اور نماز عید کے لیے لوگوں کو جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم فرمایا جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکاة واجب ہو یا اس پر زکاة واجب نہیں ہے لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکاة واجب ہوتی ہے یعنی ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کا مال و اسباب ہے تو اس پر عید اور فطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے وہ صداگری کا مال ہو یا صداگری کا نہ ہو اور چاہیے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو اس صدقہ کو شریعت میں صدقہ فطر کہتے ہیں البتہ اگر وہ کرزدار ہے تو کرزادہ کر کے دیکھا جائے گا اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ رہے جو اوپر مذکور ہے تاب تو صدقہ فطر واجب ہے ورنہ نہیں جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر واجب ہے اسی طرح اگر عورت کے پاس کچھ مال اس کی ملکیت میں ہو جس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہو مثلا اس کے پاس زیور ہے جو اس کے والد کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے یا خامد نے زیور دے کر اس کو مالک بنا دیا ہے تو عورت پر بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے البتہ عورت پر کسی کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے بے شک لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ